یہ بچہ اپنی تشہد والی انگلی اٹھا کے بتاتا ہے نبی کائنات کے اس فرمان کی سچائی کی تائید اور تصدیق کرتا ہے بالکل معصوم بچہ ہے شیرخار بچہ ہے شاید اسے پیدا ہوئے کچھ ہی وقت گزرا ہوگا اسلام علیکم ناظرین اکرام مسلمانوں کو بہت مبارک ہو کہ ان کے نبی کے فرامین ہو نبی کائنات نے چودہ صدیاں پہلے سہرائے عرب میں ریتلے علاقے میں سائنس نے دور ٹیکنالوجی سے دور بظاہر پڑے لکھے معاشرے سے دور اور محذب معاشرے سے دور اس ریگستان میں کھڑے ہوکے کھجوروں کے جھونڈ میں کھڑے ہوکے نبی کائنات نے جو فرمایا تھا آنے والی صدیوں نے اس کی تصدیق کی ہے سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نبی کائنات کے کس عظیم الشان فرمان کی تائید اور تصدیق یہ ویڈیو کرتی ہے آئیے ذرا یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے ناظرین اندازہ کیجئے یہ بالکل معصوم بچہ ہے شیرخار بچہ ہے شاید اسے پیدا ہوئے کچھ ہی وقت گزرا ہوگا لیکن جب اس کے سامنے اس کے والد صاحب آزان کے کلمات دہراتے ہیں تشہد کے کلمات دہراتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ توحید کے کلمات دہراتے ہیں اشہد انہ محمد الرسول اللہ یعنی نبی کائنات کی نبوت و رسالت کے الفاظ دہراتے ہیں تو یہ بچہ اپنی تشہد والی انگلی اٹھا کے بتاتا ہے نبی کائنات کے اس فرمان کی سچائی کی تائید اور تصدیق کرتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں وہ کسی انگریز کے گھر میں پیدا ہو جائے وہ انڈیا میں پیدا ہو جائے وہ جاپان میں پیدا ہو جائے وہ فلسطین میں پیدا ہو جائے وہ یورپ میں پیدا ہو آسٹریلیا میں پیدا ہو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو جائے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے توحید ہوتی ہے رسالت کا اقرار ہوتا ہے یہ صدیوں پہلے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے اور آج اس ویڈیو سے دیکھنے والوں کو اہلِ اقل و خرد کو اور اہلِ ایمان کو یہ صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ بالکل باڈی سکون میں ہے کوئی حرکت نہیں کوئی معاملہ نہیں لیکن جو ہی یہ نام آتے ہیں پیارے نام آتے ہیں تو بچہ اپنے تشہد کی انگلی کو اٹھا کے دکھاتا ہے فرمان پیارے پیغمبر کا مکمل یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر یہ اس کے والدین ہیں چاہیں تو اسے مسلمان بنا لیں چاہیں تو اسے عیسائی بنا لیں چاہیں تو اسے یہودی بنا لیں چاہیں تو اسے مجوسی بنا لیں آتش پرست بنا لیں تو یہ فرمان نبی کائنات کا اس ویڈیو سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اور ہمارے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں لوگوں کو جو اس سچے دین کے ساتھ منسلک ہیں اور ملحک ہیں اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کے فرامین کے اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے جن کی دنیا بھی انتہائی خوبصورت اور سچائی سے بھرپور ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ